ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا الرسولا فاکتبنا ما الشاہدین ربنا لا تزق قلوبنا با اجائز عدیتنا رب شراحلی صدری ویسرلی امری وحلو الہقدتم من لسانی افقہو قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر سلام قولم من رب الرحیم لا الہ الا انت سبحانکہ انہی کنتو من الظالمین یا قاشف القرب ان وجہ الحسین اکشف قربی وقرب المؤمنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام والسلام اللہم تقبل من ناہنکہ انت سمیع العلیم بے جاہ محمد وعولہ الطیبین الطاہرین المعصومین یا رب العالمین مجلس قبول فرمو بانی مجلس میرا عزیز بے اولاد این ایک سال اولاد عطا فرمو میرا اللہ ابتدائے چی امین نہیں پیادے نکو اپنے واسطے تا امین آکھن دی توفیق ہے انہ سارا دے مرخمین سارا سارے مرخمین یڑے مومن اومن درجات بلند فرمو میرے حاضرین ہی چو کوئی بیمار ہے سیت جا فرمو بے اولاد این ایک اولاد عطا فرمو امام زمندہ ہونے زہور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمد وعال محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا الحمدللہ رب العالمین والعاو کبت للمتقین والجنت للمؤمنین اللہ الرحمن الرحیم والناور للقافرین والمنافقین السلام علیہ رسول القریم اب القاؤ سم مقمہ اللہ الرحمن الرحیم اما باود فقط قالت سبحانہ والدول فی کتابه المجید بسم اللہ وحی الرحمن الرحیم علم آہد لیکم یا بنی آدم اللہ تابد الشیطان سلوان اجازت دے جناب شیطان آدم دے نسل کو اللہ ایک وعدہ یاد لیو ہے ایک وعدہ کی تازی اوہ یاد لیو ہے اللہ علم آہد الیکم یا بنی آدم انا تابد الشیطان کہ آدم دے بچے میں توڑے نال وعدہ کیتا ہاں وعدہ گھیتا ہاں توڑے کلوں جو شیطان دی عبادت عبادت نہ کرائے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوبٌ مُبِينَ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وَأَنِعِ بُدُونِ صرف میری عبادت کرنا حاضر صراطم مستقیم جو میری عبادت ہے اس کا نام صراط مستقیم ہے وَأَلَكَتْ 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 أَزَّلَّ مِنْكُمْ جِبَلًا قَسِيرًا اس نے اکثریت کو تم میں سے گمراہ کر کے رکھ دیا کوئی ہو کردے شیطان دی عبادت کوئی توڑے پاسے بڑے کردے نہیں ہر پاسے تھیں دی پہئی ہے ساڑے پاسے ہی تھیں دی پہئی ہے ہر قوم اچھ تھیں دی پہئی ہے اس عبادت دا تعلق قیام رکوں سجدے نال نہیں عیدہ تعلق گمراہ ہی نال تیرے پنجوہ امام تو پچھا کیا مولان آسو شیطان دے نام دی کوئی مسجد بندی رٹھی ہے نہ شیطان دے نام دے مسلح تکی ہے نہ کسے نو شیطان نو رکو کردہ وے کیا ہے نہ کسے نو شیطان نو سجدہ کردہ وے کیا ہے شیطان دی عبادت کون کردے ہیں فرمایا جیڑا ہم نے ڈاڑے علی دی ولایت چھنے دے او شیطان دی عبادت نو شیطان نو سجدہ تیرے نو شیطان نو سجدہ نو شیطان نو سجدہ نو شیطان نو سجدہ جیڑا علی ہے ایک شیطان دی دوسرا اندھر نام ایک آندھا ہے لیکن اندھر تو ڈر بڑا لگتا ہے حالکہ بندے ڈر دے جنہ تو ہی تو شیطان دے بارے اللہ پی آدھے وکانہ من الجنہ وہ جنوں میں سے دے اندھر تو میں نے ڈر نہیں لگتا وہ جنہ دو جائے نا جنہی عبادت ہون دی ہے وہ بڑا خطرنا کے پرچہ کرا دے لے وہ بندی لوا دے لے بڑا سوڑا کر دے ہے صحیح کوئی ایمن نپوس اور انشاءاللہ میں منوا کے چھوڑے سا صحابتی میں قرآن ہی چکرے سا شیطان بھی کنانو گمراہ کر دے جنہوں گمراہ کر دے شیطان وہ شیطان دی عبادت کر دے وہ رحمان کی عبادت سے نکل جاتے ہیں جو شیطان کے کہنے پر علی و علی اللہ چھوڑتے ہیں چلو پہلے تو شیطان نے دوڑو ہتھاوے نے ومن یعشو ان ذکر الرحمان نقیز لہو شیطانا فہوو لہو قریمن و انہم لیسدونہم ان السبیل ویحسبون انہم مختدون قرآن ادھے جو رحمان کے ذکر سے اندھا ہو جاتا ہے جو رحمان کے ذکر سے اوے اندھا نہیں رحمان کے ذکر سے نظر کچھ نہ آوے نظر کچھ نہ آوے اللہ اندھا اکوا دے جو ہر شیطان نظر آوے علی نہ نظر آوے جو جھٹھلا رہے ہیں ہماری نشانیوں کو اندھے بھی ہیں بہرے بھی ہیں تو میرے شیعہ سنی دوستو جو رحمان کے ذکر سے اندھا ہو جاتا ہے نقیز لہو شیطانا ہم اس کے اوپر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں فہوو لہو قرینن جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ مَنِسْسَبِيلَ اور اس کا اور کوئی کام نہیں ایک ہی کام ہے ہر وقت اسے علی سے روکے رکھتا ہے کیونکہ تفاصیلِ اہلِ بیت دی زمان لکنال بیٹھا آدھا قرآنی جیتے سبیل دا لکھ روئے نا اُس سبیل تو مراد اَمَتْ سَبِيلِ فِي الْقُرْآنِ حِيَا وَلَيَتُوْا عَلِيْ جِبْنِ عَبِيْتَالَ پنجوہ امام آمد ہے قرآنی جیتے بھی اللہ دی سبیل دا لکھ روئے اُس سبیل تو مراد میرے دادا علی دی ولایت دے یہ سبیل سے روکتا ہے یہ علی سے روکتا ہے کس سے روکتا ہے علی سے روکتا ہے چونکہ یہ اندھا ہو گئے اے رحمان کے ذکر سے تے رحمان دا ذکر بھی علی ہے عَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون جیڑے کمیچ سکون ہوئے نہ اُتھے بندہ تھقدہ نہیں اللہ دے نائچ سکون نہیں اللہ دے ذکر عَلَا بِعِسْمِ اللَّهِ نہیں عَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ ایا وجہ جیڑے اللہ ہو اللہ ہو کر دے نو تھک وینن جیڑے علی علی کرن نو نہیں تھک دے اے رحمان دا ذکر علی دے بلایت ہے رحمان تو مراد اللہ اللہ دا ذکر علی دے بلایت ہے جو علی کی ولایت سے اندھا ہو جاتا ہے ہم اس کے اوپر شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو ہر وقت اسے سبیل سے روکتا ہے یعنی علی سے روکتا ہے اور جو وہ علی سے روکتا ہے رکنے والا اس کا عبد بن جاتا ہے اور یہ شیطان اس کا معبود بن جاتا ہے یہ روک کرنا لے تو گمراک کرنا لے بھی ہیک نہیں دو کتنے بیدان قیامت میں کافر بولیں گے ربنا ہے ہمارے پروردگار یہ مطلب ہے او کافرین جیڑے اللہ کو ربی منے دینے ہیں یہ وہ کافر ہیں جو اللہ کو اللہ کی ربوبیت کے بھی قائل ہیں ربنا ہے ہمارے پروردگار ہمیں وہ دو دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ان میں سے ایک جنوں میں سے تھا ایک انسانوں میں سے تھا جو جنوں میں سے تھا وہ شیطان ابلیس بیہا انسان نہ چھو ہمیں وہ دو گمراہ کرنے والے دکھا یہ مطلب ہے گمراہ کرنا لے دوئی ثابت ہو گیا ربنا ہے ہمارے پروردگار آرے نا ہمیں دکھا اللہ زینہ اور اگر جمع ہوں دی تو زینہ ہوں دا زینہ ہمیں دو دکھا ازلانہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا من الجن والانس ایک جنوں میں سے دوسرا انسانوں میں سے جنہ اللہ چجھ جڑائی ہوں دا نا میں چھوئی بیٹھا انسانہ اللہ چجھ میں نا نہیں وچھا ہوں دا علیم سدھی بھاویں بانی نیاز نیوے پوری تے بھاویں گھنے کٹا اتھو گھین کے تے اگھاں وانج کے تے آپنے تے لگنے ہاں میں نے مسئلہ کوئی نہیں کیمرہ لگا ہوئے میری اتھے میں آیا اتھے میں توڑے درمیان تو سائزہ دار لوگوں میں محفوظ ہوں کیونکہ میں توڑا میں مہمان آنا تو تسیلی علیہ آلے ہو تو میں بھی علیہ آلے ہو لیکن ایک کیمرہ لگا ہوئے میں جڑی گل ہی تھے کرنی ہے اس گل دا میں ہر جگہ تے جواب دے ہاں دنیا دی عدالت تو لے کے اللہ دی عدالت تک اس دا میں جواب دے ہاں بندے دنیا دی عدالت تیچوں بچی منجن تا اللہ دی عدالت تیچوں نہیں بچ سکنے اور دو سو نوچہ کلے گل ذہن اچھ رکھے گمراہ بندہ آپ ہوئے تا بکشش ہوئے اندھی یہ گمراہ کرنہ لے دی بکشش نہیں ہوں ایک درود پڑھو محمد والے بیت محمد تھے میرے بڑے بھائین ملک اللہ خوکر صاحب پس اندیدہ داکھرین تو اڈے بھی تھے میرے بھی مولا اندھی زندگی کرے اگر چوتھا ریاد ہے بس یہ ہوتو تلوبت دیں ترہے ڈیڑے جیتا مجلس تھا یہ نا اٹھ تو شروع تھے اے پہلے پڑھ دا آئی میں بات پڑھ دا آج آیا اے پہلے بیٹھا آئی دے میں آیا کہ آج تمہیں کو پہلے پڑھا دے چلو ساری مہربانی اے بڑا سعداد دا اعترام کر دے مولا اندھی زندگی کرے ادھاکیدہ سلامت رکھے بھائی لرزا میں گزارش کر رہے ہیں بندے دنیا دی عدالتی چھو بچ ونین اللہ دی عدالتی چھو نہیں بچ سنگدے گمراہ کرن آلا توبہ کرے تا بکشش ہو وین دیئے گمراہ تھی ون آلا اگر توبہ کرے تا بکشش ہو وین دیئے گمراہ کرن آلا توبہ ہی کرے تو بکشش نہیں ہوں کسے نبی دے زمانے کسے بندے گمراہ کیتا تری سالہ بعد انہوں احساس ہویا کہ میں گمراہ کیتا انہیں بعد اس توبہ کیتا اس زمانے دے پیغمبر تھے وہی ہوئی کہ انہوں آگ جا سجدے سر کٹا چھوڑ تیری توبہ قبول نہیں میرا مالک باقی گنے گارن توبہ قبول کر دیں میری کیوں نہیں فرمایا پہلے جنہوں کو گمراہ کیتا ہی تھے وہ گمراہ ہیچ مر گئے پہلے انہوں کو زندہ کر دیں پہلے جنہیں گمراہ ہیچ مر گئے میں آج گمراہ تو خدا نہ خاصتہ میں یا کوئی کرونیے اگلے سال آوان کہ میں اپنی گال دی تردید ہی کراؤں توانے جو کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی بندہ گمراہ تھی کہ مرونیے میری توبہ ہی کوئی نہیں چالی پنیاہ دار نے کہ جان نہ چھڑوئی کرو سارے تھی ذمہ داری ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے مولا حق کا کھن دی تفیق عطا فرماوے صاحب دو ہن گمراہ کرنا لیں آیت پڑی بیٹھیں کہا لَلَّذِينَ قَافَرُوا قَافِر کہیں گے رَبَّنَا آرِنَا ہمیں وہ دو دکھا اَزَلَّانَا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا مِنَلْ جِنَّ وَلْإِنس ایک جنوں میں سے تھا دوسرا انسانوں میں سے تھا نَجْعَلْهُمَتَةَ اَقْدَامِنَا آج وقت ہے ہم انہیں اپنے پاؤں تلے کھسیڑتے ہیں روندتے ہیں لَيَكُونَ مِنَلْ اَسْفَلِينَ جس طرح اس نے ہمیں زلیل کیا پڑھن دے یار کیا مسئلہ پڑھن دے نواتین نہ کرنا جس طرح اس نے ہمیں گمراہ کیا زلیل کیا آج ہم بھی اسے زلیل کریں اُڈو ثابت ہو گئے کہ نہ ہوئے ہو گئے پہلا ہی وے جیڑا جنہ چوئے میں ہوں دا نا چاہی بیٹھا جیڑا جنہ چو گمراہ کرنا لے عزازین یا ابلیس یہ ہوں دا نا ہی وے جیڑا انسان چوئے میں گمراہ کرنا لے قبلہ تے قعبہ وہ آپ بلائے میں کوئی شوق ہے آپ نے آپ تے پرچا کرواما نشانیاں میں تے کو قرآن چوہ جا کٹ دے سان اور یہ جیڑا نوجہ گمراہ کرنا لے ہیں یہ انہوں بھی قرآن معبود سن دے ہیں جیڑا معبود تے ابدالا رشتہ ہے نا وہ صرف سجدہ کرنا اللہ تے سجدہ جنہوں ہندہ پہ مسجود جیڑا او نہیں جیڑا کسے نو گمراہ پیا کر دے او ہندہ مابود دے گمراہ ہونہ اللہ ہندہ اب دے اللہ پہ آدھے قرآن اس کے شیطان کی عبادت نہ کرنا شیطان کے کہنے پر علی نہ چھوڑنا شیطان نو کیڑی دلچسپی ہے جی کہ تو انہوں کو علی چھوڑوا ہوئے خدا نہ خواستہ اے بھائی علی اللہ ذاکر باد جی بڑے وکیل پہلے آئی پوچھتے ہیں نا بندے کہ وجہ کیا آئی وجہ اناد کیا آئی آخر مارا جو گئے وکوا ہوئے انہوں دلچسپی کیڑی ہے ایدہ فائدہ کیڑا ہے شیطان نو کیڑی دلچسپی ہے جو تو انہوں علی چھوڑوا ہوئے قرآن علی اِنَّ مَيَدْ اُحِزْبَهُ لَيَّكُونُ بِنْ اَسْحَافِ السَّعِیِرِ وہ چاہتا ہے مجھے جہنم میں بوریت نہ ہو میرے ساتھیوں میں اضافہ ہوئے بہت سکتا ہے وہ تو تمہیں صرف اس لیے پکار رہا ہے کہ میرے جہنم کے ساتھیوں میں اضافہ ہوئے ہون پہ شیطان کہنو سریندہ کھڑا ہے تکیڑا انہوں لبیک آدھا پہ تکیڑا نہیں آدھا اے بھی قرآن ایک ثابت کرنے وَإِذَا كِيلَ لَهُمُ مُتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهِ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَا وَلَوْقَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُ مِنَا عَذَابِ السَّحِیرِ ایک چُب کلا یار بس کرا ہوں فرمائے جب ان سے کہا جاتا ہے اس کی پیروی کر جسے اللہ نے اتارا جسے اللہ نے اتارا اللہ نے نازل کیا وہ کڑی شائع ہے جیڑی اللہ نازل کیتی ہے بلغ ما انزلہ علیق منا پنجوہ امام آدھ جبرائیل قلب رسول تے جیڑی شائع نازل کیتی ہے ہیو مانے ڈانے علی دی ولایت ہے جب انہیں کہا جاتا ہے اس کی پیروی کرو جسے اللہ نے بس ہو گیا جیڑی جسے اللہ نے نازل کیا جسے اللہ نے نازل کیا کالو یہ جواب دیتے ہیں انہیں نہ دیں نشانی آپ سوچ گی نہیں بھئی میں کوئی نہیں پتا میں کوئی آپ نے بانی دن آنے بھی یا کہیں دن نہیں آنگا خیرے بھل گیا اسی کالو انہیں کہا جاتا ہے اس کی پیروی کرو جسے اللہ نے اتارا کالو یہ جواب دیتے ہیں بل نکتا بے او ما وجدنا علیہ آبا آنا یہ جواب نے ننسائی نعی نکرے سو کیوں نکرے سو اببائی میں نہا کرے دا اکثر آدھن نا اکثر اکثر نہیں آدھے اساں کیوں پڑھو لایلہ نا کوئی ابا پڑھ دا رسول اللہ فرمایا مکہ دے مشرقا کو کول لا الہ لا لا انہاں کے کیوں پڑھو کوئی ابا پڑھ دا علی میں قول imp יותר كول محمد سواللہ کیوں پڑھ پڑھو کوئی ابا پڑھ دا مکہ دے مشرقا دے ہیں اببہ لا الہ لا لہ لا لا نہں پڑھ دا مدینے دے قافران دے ہیں اببہ محمد رسول اللہ لا Gargi پردائی تھا کئی منافق ودے آدین اتبا علی و علی اللہ وَإِذَا تُطْلَ عَلَيْخِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا قَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَعَلُؤْتُ بِعَابَائِنَا إِنْكُمْ تُمْ صَادِقِينَ جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت ہوتی ہیں مَا قَانَ حُجَّتَهُمْ ان کے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہوتی اِلَّا أَنْ قَعَلُؤْتُ بِعَابَانَا ہِكَا دلیل ہوں دیئے اببانہ پردائی باقی معاملات اچھ دین آدھے پیو دی پیر بھی کر کہ قرآن آدھے اوہو پیو علی کو کند کی تھی کھڑا ہوئے تو پیو دی لانت کر یا ایوہ الذین عملوا لَتَّتَّخِذُوا عَبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَهُمْ اَعْبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَاءِ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْقُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتْوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَائِكَهُمُ الزَّالِمُونَ ایمان والے اس باپ اور بھائی کو دوست مت بنانا جو علی کے مقابلے میں کفر کو پسند کر رہے ہیں کوئی تحقیق گمراہ کرنے اللہ مان گئے ہو ایک شیطان ہے اون دی تلچس پیئے ہیں بھی علی جو چھوڑے سن چلو تھا بریت نہ تھی سی کٹھے ہو اس دوسرا انسان یوم یحشرہم وما یعبدون من دون اللہ فیقولو اَأَنتُمْ ذَلَلْتُمْ عِبَادِ هَأُولَائِ اَمْ هَمْ هَمْ هُمْ ذَلُّ السَّبِيلِ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا قَانَ يَنْبْغِلِنَا اَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ اَوْلِيَاءِ وَلَقِنْ مَتَعْتُهُمْ وَأَعْبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الزِّكْرَ وَقَانُوا قَوْمًا بُورًا یَوْمَ يَحْشُرُهُمْ میں انہیں بھی جمع کروں گا وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اللہ کو چھوڑ کر جن کی یہ عبادت کرتے رہے اللہ کو چھوڑ کر جن کی یہ عبادت کرتے رہے اللہ پہ آ دیا یَوْمَ يَحْشُرُهُمْ میں انہیں جمع کروں گا وَمَا اور جَوْ يَعْبُدُونَ عبادت کرتے رہے مِنْ دُونِ اللَّهِ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ثواؤ یعنی کوئی ثابت ہو گیا نا کہ کئی بندہ دیں عبادت کریں دے رہے فَيَقُولُ پھر ان سے کہا جائے گا اَأَنْتُمْ ذَلَلْتُمْ عِبَادِهَا اُلَائِ اَمْ هُمْ ذَلُّ سَبِی میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا یا خود انہوں نے علی کو چھوڑا تھا قَالُ سُبْحَانَكَ مَا قَانَ يَنْبَغِي اللَّنَ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءِ ہمارے لیے یہ مناسب نہیں تھا تو پاک ہے کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کو سرپرست بناتے وَلَكِنْ مَدْعَتُهُمْ وَآَبَاهُمْ لیکن ہوا یہ کہ آپ نے انہیں اور ان کے آباؤ اجداد کو اتنا دنیاوی فائدہ دیا بولا فرمائلے لکہ اللہ رزقو کوئی دھیر دیں دے چاہا جہاں دنال پیار نہیں کریں دا علی صرف وہیں کو نہیں دے چاہاں دے نال آپ پیار کریں گے کوئی غزر وجنی ہے پجاس سال دی ساٹھ سال دی ستر سال دی غزر وجنی ہے بولا فرمائلے لکہ ہمارے ساتھ رہتے ہوئے فقیر رہنا ہمارے دشمن کے ساتھ امیر رہنے سے بہتر ہے یہ فائدہ ہے نا امیرہ کو جو تنہا غریبہ کو لینڈ لگنا پوندے یہ ہے نا دنیا دا چار دیاں دا فائدہ تو انہوں لینڈ لگنا پوندے او قوم انہوں دے ہوئے دے موکو انجنین پنجاس ساٹھ ستر سال پنجوے امام دی حدیث نہ ہوئے میں جہانتے نہ ہوئے فرمائلن شکر گزار علی و علی اللہ پنہ نالا امیر تو پانچ سو سال پہلے جنت بھی عویدہ ہوئے ہمارے ہوا یہ کہ آپ نے انہیں فائدہ دیا انہیں فائدہ دیا اور ان کے آبا و اجداد کو بھی فائدہ دیا حتی نہ سو ذکرہ یہ ذکر کو بھول گئے قانو قوم انبورہ اور یہ ہلاک ہونے والی قوم میں شامل ہو گئے یا ویلتا لیتنی لما تاخد فلانا خلیلا لقد ازلنا ان ذکر بعد اذ جانی وقاون شیطان لیل انسان خضولا میدان قیامت اج بد دعائیں کھڑے کریں دے حسن یا ویلتا لیتنی اور میں برباد ہو گیا لما تاخد فلانا خلیلا کاش میں نے فلانے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا لقد ازلنا ان ذکر بعد اذ جانی میرے پاس علی کی ولایت آئی تھی اس نے مجھے گمراہ کیا گبرات تو نہیں گے میرے سائے گے انشاءاللہ جو کہ میرے مولا دا فرمان ہوئی ہے کہ جیڑے اتھے میری دشمنی تے کٹھے ہو گئے نا یہ میدان قیامت اج بکھائے میرے دو دشمن ہک بینوں دھکا دے سن دھکا دے کے آگزیں کاش تیرے میرے درمیان کوئی مشرقین کا فاصلہ ہوتا تیری میری ملاقات نہ ہوتی تو میں ذکر سے گمراہ تو نہ ہوتا تیرا میرا رابطہ نہ ہوتا تو میں ایمان کا انکار تو نہ کرتا تیرا میرا واستہ نہ ہوتا تو میں قرآن کا انکار تو نہ کرتا آگے ممبر تے بہے کہ میں نے مولا بیٹھا آت ہے جس ذکر تو گمراہ کیتا گئے ہو ذکری میں علیہ جس ایمان دا انکار کیتا گئے ایمانی میں علیہ فرمائنے لئے قرآن دے ہون دے جائیں قرآن کو چھوڑا گئے وہ قرآنی میں علیہ وقال الرسول رب پہ انہ قوم تخذ حاضل قرآن محجورا رسول اقسی پروردگار میری قوم دا حال ویک علی دو اشارہ کر کے اقسی انہ میرے بعد اس قرآن نو چھوڑ دیتا کسے دے آکے لکے علی نہ پیا چھوڑی تھک پہو یہ عبادتیں کسے دے آکے لکے علی چھوڑنا جیڑے بندہ کسے دے آکے لکے علی چھوڑنے وہ ہی میں سمجھو رحمان دے عبادت نہیں کرنے وہ شیطان دے کرنے تو وہ ہی بندے دے کرنے جیڑے آکھے تے علی شم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا میدان قیامت میں دیکھنا تو سعی پہلے ایک دوسرے کا انکار کریں گے پھر ایک دوسرے پر لانت کریں گے پہلے ایک دوسرے کا انکار کریں گے پھر ایک دوسرے پر ہاں اٹھے دا بار جو چامنا پوے بندہ لانت تکریسی لَيَحْمِلُوا اَوزَارَهُمْ قَامِلَةٍ وَمِنْ اَوزَارِ الَّذِينَ يُزِلُونَهُمْ بَغَيْرِ عِلْمٍ قرآن کہتا ہے یہ گمراہ کرنے والے اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جنہیں گمراہ کرتے رہے ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے کھوتا رہے ڈیٹھی ہوئی کھوتا رہے ڈیٹھی ہوئی ڈیٹھی ہوئی ریڈھی تے زیادہ وزن تے سٹونا کھوتا ٹنگا کھڑا ہوں دے تے اٹھائیں کھڑ کے بدعا پیا کرنے ہوں دے علیہ و علیہ اللہ دا منکر گمراہ کرنے علیہ میدانے قیامت جنکھائے گڑھا علیہ کار ٹنگا کھڑا ہو سکتے دوراتو نہیں گئے جنب اے گمراہ یعنی اے بدعا ہی کرے سی کہ میں نے تے اپنا وزن تھوڑا ہاں میں نے تے اپنا بار تھوڑا ہاں جو ایندہ ہی میں کوئی نال چاہونا پائے گئے انہوں بھائی علیہ رب گمراہ تھی وانا علیہ ہی بدعا کرے سی پروردگار میں کوئی بے شاک عذاب نے لیکن اے کوئی دکھنا نے میں دیتے چھوٹی لانتکار این دیتے وٹی لانتکار میں دے کوئی ہی علیہ چھوڑوایا سوچ کے سوچ کے سوچ کے چھوڑیں علیہ کہیں دے آکھے لکھے علیہ نہ پیاں چھوڑیں علیہ دے ولایت اللہ دے جتنی دیوے بس اتنی سنبھال کے انہوں نے بیعث نہ کر کہیں کوئی تھوڑی دے ہوئے کہیں کوئی زیادہ دے ہوئے بندے میٹرک دو بعد ایک وار ارادہ کریں انہوں نے بھی سینس رکھوں رکھ دے ہن کتابیں گنگن مہینے بعد آدھن یار نہیں پڑھیں دی آر سی ٹھیک ہے سینس سمجھ نہ آوی تا چھوڑ دے نہیں جتا علیہ سمجھ ہی نہیں آن دا بیعث کیوں بیٹھا کریں دبرائی تو نہیں گئے مہینے ساہم بس بھئی آخری آیت سنو صبح جملہ مسائب دپنا راضی ہے نا اہمی پورا ہوگئے وَلَوْ تَرَا وَلَوْ تَرَا اِذِذْ زَالِمُونَ مَوْكُوفُونَ اِنْدَ رَبِّهِمِ يَرْجِئُ بَعْضُهُمْ الٰٰ بَعْضٍ الْقَوْلِ فَيَكُولُوا الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَقْبَرُوا لَوْ لَا أَنْتُمْ لَكُنَّ مُؤْمِنِينَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَقْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا وَنَهْنُ صَدَدْنَاكُمْ اَنِ الْخُدَى بَعْضَ اِذْ جَاءَكُمْ بَلْكُنْ تُمْ مُجْرِمِينَ قَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَقْبَرُوا بَلْ مَقْرُوا الْلَيْلِ وَالنَّهُرِ اِذْتَامُرُونَنَا اَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلْ لَهُ أَنْدَابَ وَأَسْرُ النَّدَامَةَ لَمَّا رَعَوُ الْأَذَابَ وَجْعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي آنَا قِلَّذِينَ قَفْرُ حَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا قَانُوا يَعْمَلُونَ اگر تم دیکھتے اس وقت ظالمون موقفون جب یہ ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے جب یہ ظالم اپنے رب کے سامنے اگلی بات بڑی دلتسپ ہے یہ اپنی بات کو ایک دوسرے کی طرف پلٹائیں گے اپنی بات کو اپنی بات کو ایک دوسرے کی طرف پلٹائیں گے یعنی آپ نے گناہ کو بہتے تو پیربانی شاہدہ شکیر دیں سارا پتلی جی کہنا ہے تیرے کیسر بات میں ایک مثال دیں انہوں نے لگا اس وقت سے نہ پچھا میں کیسر بات کو پچھا یار مجلس پڑھنی ہے دو سنوں چک یہاں کہ جی کینسل ہوگئی ہے میں ایک مثال دے رہی ہیں بیٹا محسوس نہ کرے تو بڑا اپنا یہاں کہ جی کینسل مجلس ہوئے انہوں نے بات جینا ملقات تھی بانی صاحب نال میں آقصہ بھی ایہ میں کوئی کھا میں کوئی کھا میں کوئی کھا میدان قیامتی چلی اور ولی اللہ دے منکر گمناہ کرنا لدو اشارہ کر کے پروردگار ساکو ایہاں کھا ساکو ایناں کھا اور قرآن دی قسمیں بلکہ رسول دی دھی دا ایک فرمانے ویسے تک قرآن مکمل ہوئے نا علیدی ولایت دین مکمل ہی ہوگئے نا ما فرتنا فی القتاب من چھئی نزلنا علیق القتاب تبیانن لکل شئی کشی دی کمی قرآن نہیں چکوئے جا لیکن محمد دی دی پہ یادی ہے میرے بابے دے خطبہ غدیرتباد کس سے منافق کول انکار دی کوئی گنجائش ہی نہیں بچی اللہ کوئی رکھتی بھر گنجائش ہی نہیں رکھی میں آمنے دو سو نو چک مثال ہاں یار بڑیاں ڈیونیاں پونین چونکہ بات سمجھ مثال نہ لاندی ہے دو سو نو چک میں آمنے میں پینسرے تو منا اگے رستے دے دو سو دو چک ہی ہے ہی تے کوئی دا ہی ہے ہی تے مختلف چکوک بانی میں نو آگ دے وے شاہ جی تُسا آج آنے وے سیدھے روڈ نال تے دو سو دو چک کی چوت تُسا نہیں پوچھڑا اور کسی جگہ تُو پوچھلے وے ایتھو نہیں میں کیوں نہیں پوچھڑا دو سو دو چک دے اکثر لوگ اکثر راہ غلط رسینے ٹھیک ہے میں پتہ نہیں دو سو دو چک کون راندے کون نہیں راندہ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ دو سو دو چک دے اکثر لوگ رستہ علی اللہ تھوڑے لطف لینے رستہ اکثر لوگ سارے نہیں اکثر لوگ دو سو دو چک دے رستہ غلط رسینے تے وقت میں اٹھا ہی دو سو دو چک کون کو پوچھا چاہتے انہاں دا آنکھا مننا چاہتے وقت کوئی رستہ غلط رسے میں ایک وقت سونا اے اکسی شاہ جی میں تا تونوں پہلے آنکھا ہی بے جیڑی اے وستی ہے جیڑی اے برادری ہے انہاں دے اکثر لوگ رستہ غلط رسینے نا تو سا انہاں کل نہیں پوچھنا میدان ایک قیامتی جگر تیمان کے آنکھا جو میں کوئی فلانے مولوی آنکھا علی نہ پڑ اللہ چوئے سی قرآن قرآنی چو کھلوئے سی سورہ نسان آیت موجود ہے یا ایوہ اللہزین آمنو انہاں کسیرن منالعہبار والرہبانے لیاقلون اموالنناس بالباطلے ویسدون ان سبیل اللہ ایمان علی خبردار علماء کی اکثریت وہ ہے جو لوگوں کا مال حرام کھا کے انہیں سبیل سے روک دی ہے اللہ پہلے خبردار کر چھوڑے نا مالک پہلے خبردار کر چھوڑے علماء کی اکثریت اور پنجوہ امام دا فرمانے جنہوں اللہ کسیرہ کے اندھی حد دی کوئی نہیں علماء کی اکثریت سارے نہیں لیکن اکثریت وہ ہے جو سبیل سے روکتی ہے تو پچھ دیں انہوں پھولوے جنہیں رکھیں دن ایک پسو بہترہ 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 نو لکھا انہوں بہترہ لے پسو کوئی مولوی دکھا نو لکھا لے پاسو میں تکو ہزارہ مولاں دکھیں تینوجہ ہی سمجھ نہیں لگی کبرہ تو نہیں گئے میرے سائے علماء کی اکثریت تو اسے کل من ادھا اکھا من جیڑا روکے نہیں جیڑا روکے تو سمجھ من یہ اس آیت دا مستاکے جیڑے بارے قرآن پی آدھئے انہا قصیرا من الاحبار والرہبان لیاقلون اموالا ناف بالباطل یہ لوگوں کا مال باطل کھاتے ہیں پھر انہیں روکتے ہیں اللہ کی سبیل سے آپنی جان جتنی قدر ہی کوئی نہیں تینو ایمان دی متھے کہنے لگنی میں کوئی تحیف تھیں دی انہاں بندہ تھے جیڑے آدھئے پڑ چھوڑو ہی خیرے نہ پڑو ہی خیرے تے علی کبر ایت فرشتہ کو چاہاں آنکھا بھئی کو لٹر مار چھوڑو ہی خیرے لٹر مار چھوڑو ہی خیرے چھوڑو ہی خیرے اور خدا دی قسم مرن تو گھن کے جنت دے سونے آلے دروازے تک میں کوئی ہک سٹاپ تا سانسا جی تھا بغیر علی دے گزارہ ہو جان جتنی قدر تکر ایمان دی جان زیادہ ضروری ہے یا ایمان جان فنا ہے مر منجنے کوئی نہیں مر نا مر منجنے نا جان جتنی پروہ تکر ایمان دی بیمار جو تھی وے ککرے نہیں تھڑا ہوں باہر وے نے نہیں پہلے موقع تے جڑا دستی آپ ڈاکٹرے کون دے کل دوا گھن دے دو سو نو چک تے نو آرام نا آوے تا تو پینسرے وے نے پینسرے آرام نا آوے تا فیصل آباد وے نے فیصل آباد سکون نا آوے تا لہور وے نے لہورو نا آوے تا پنڈی وے نے کراچی میں نے لندن تک میں نے گرے بانی چھو پکڑ کے ایہا گال کبر اچھ علی تیڑے کل پچھی چا ہوئے آپ بڑی جان واسدے ڈاکٹر تبدیل کرے دارے میڈی ولایت واسدے ملوانا نامیں پتہ سکتے اللہ رکھنے پتہ chiakin ڈاکٹر تھی اپنی جان واسطے ڈاکٹر بدلیندہ رہے ہیں میڈی ولایت واسطے مولا تبدیلنا میں کر سنگدہ علی ونولی اللہ دا انکار مرد نہیں وبا ہے یہ وبا ہے وبا اور وبا یہ جیب وبا ہاں ہونجے نا وہ بچنا پوندے وبا یہ کوئی وبا دی بیماری لگیے اوندے تو یہ ویسے تھا اللہ قرآنی چلینا کہ قد نزلہ علیکم فی القتاب ان اذا ثمئتم آیات اللہ یکفرو بہا ویستازو بہا فلا تک ادو ماء اہم حتی یخوضو فی حدیث غیر انکم اذا مثلوہم اور میں نے قرآن میں یہ حکم نازل کر دیا جب بھی تم سنو کہ میری آیات کا کوئی انکار کر رہا ہے یا مزاق بنا رہا ہے فلا تک ادو ماء اہم وہاں بیٹھے ہو اٹھ جاؤ حتی یخوضو فی حدیث غیر یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں پروردگار میں نال بیٹھا ہی رہا ہوا تک کہ تھی سی ادھے انکم اذا مثلوہم تاہ کوئی اوہا بات چاں بیڑھ ویسی تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے کرونا آلے نال کوئی بھی آوان جباہوے میں آدھانا کرونا کونہ ہی بندے مردین کرونا نہ ہو سی بندے مرسن لیکن کرونا کیا تھی سارے کرونا آلے مردین ہی سارے مردین ہی سارے مردین ہی یہ ہو کوئی تھی کرونا آلے ہاتھ میں لاؤ کرونا attھی تو اے ڈی احتیاط کیتی ہے کرونا واسطے جان واسطے جائے محلے کرونا نا مریض آئی تایا کو کناتا لالی تین تو محلے سیل کر لی تین جتا جان دا خطر آئے او تا کناتا لائی کھنے جتا ایمان دا خطر آئے او کو ویڑھے جب لائی بائی کھنے حید علی وبا جی جڑی وبا ہوئے نا او جی تو آندھی پئی ہوئے او جھا تو بچنے کرونا تو پہلے وبا آئی آئی ڈینگی تو آنے تو لور زیادہ تر انہاں آکے یہ ڈینگی کتو آندہ پہ یہ ڈینگی سی ایم صاحب حکم نے دیتا اس والے میاں شباہ شریف پکڑ کرو آندہ کتو پہ یہ جتو آندہ پہ او گھا لو انہاں پیچھے لسہ انہاں کی جیساں گول کی دیت ڈینگی کتو آندہ پہ کتو آندہ پہ انہاں آکے میاں صاحب یہ جیڑے پرانے ٹیر نہیں پرانے ٹیر نہیں انہاں چھ جیڑا گندہ پانی کٹھا نہیں تھی دا ترکہویا پانی کہ اسے چھو پیدا تھی دے وقت میں قرآن کو پچھے بھی جیڑا جان دا دشمنیں او ٹیر چھو پیدا تھی دے یہ جیڑا ایمان کا دشمن دیں گی ہے ایک کڑھے ٹیر چھو پیدا وقت میں کوئی قرآن ڈس ہے اہتیات اپنی آپ کرنی میں سورہ علیہ امران یا ایوہ اللہ امنو انتو تیو فریقا من اللہ اوطو الكتاب یا ردوکم بعد ایمانکم کافرین ایمان آلے خبردار انہا کتاب آلہ دی تقلید کرے سے دیکھو مومن بنن تو بعد کافر بنا چھوڑے سے جڑا علی تو روکے انہیں تو رکوان جڑا علی چھوڑاوے اوکو چھوڑ لے وگرنا میدانِ قیامت اچھ ماں سوا پچتاوے دے کچھے ہتھیں نہیں ہوں جو علی نپیہ چھوڑے بھئی زیادہ پڑھ گیاں معافی تو سب پڑھا گیا ہے توڑی محبت پڑھا گیا ہے تھوڑیاں یہ ہر جہاں تے پڑھ دیں میں ہر جہاں اللہ کے لیے ناریہ ہوں میں جتے علیہ لہنہ میں ہوتا ہی پڑھ دیں مولت والی عبادت قبول فرماوے بانی حکم لیتا ہے کہ بی بی دے لکھ پڑھنے میں میں حسین دیوں دھی دے لکھ پڑھنے میں جڑی پیو کو آدھی ہے ہی بابا گھروں دھیاں ٹردیاں رانی ہیں مرابا مرابا جڑی آدھی ہے ہی بابا گھروں گھروں دھیاں ٹردیاں رانی ہیں دھیاں ٹردیاں رانی ہیں گھروں پیو نہیں ٹردیاں خوش نصیب ہونینو دھیاں جنہ کو پیو ٹرہنن میں کائنات دیو دھیاں جڑی پیو پی ٹرہنن بہر امت پہلے میں مضمون کچھ ہی دے پڑھ داں میں اگلے ڈیڑھ آٹ کو علی رضاں مرد پہلے مجلس پڑھی ہے ملک یہ حسین دے سونے پتر دی شادت بڑے دردنج پڑھی ہے اتھاؤں میں کو یہ ساز تھی ہے جو بی بی دے دکھی پڑھا یہ دو علم سامنے میں کو غازی دی علم دی قسمیں حسین کو پترہ تو ہی زیادہ دھی پیارے حسین کو نہ کرو بھابا نہ کرو حسین کو پترہ دی موت تو ہی زیادہ دھی دے وچھوڑے دار مانے حسین اکبر دی لاشتے ایڈا نہیں رننا اکبر دی لاشتے ایڈا نہیں رننا جتنا دھی کو چھوڑے دے لے رننا حسین یعنی جتا حسین نیت دا حوصلہ ختم ہو بنی ہے اکیڑا والا دوکھو سے اکبر واسطے حسین کو اتنا حوصلہ ہا اکبر واسطے حسین کو اتنا حوصلہ ہا جو برچی لگی پہی ہے پتر دا سار دانو ترکھی بیٹھے تے اتاں دے کے پچھ دا بیٹھے میڑا ہے میڑا اللہ جے تو آنکھیں پتر سمجھ کے نہیں تیرے حبیب دی شبی سمجھ کے چون بھی نہیں تیرے حبیب دی شبی سمجھ کے ہجابِ قدرتی چواز ہی ہے جو بدن میڑا ہوندھا تو پہلا بوسہ میں آپ دیندھا میڑی طرف ہوئی چونگن کہ اکبر واسطے پچھ کے چمدہ بیٹھے دھی واسطے حسین ایڈا بیتابہ جو اٹھاوی رجبل ڈیارے پتہ نہیں حسین کتنی دفعہ آنکھ ہے جو میں آخری دفعہ مل گئی بار بار ملنا حتیٰ کے علماء مقاتل لکھ دیں بھئی مدینہ چھوڑ کے بھی حسین مدینہ چھوڑ کے بھی اندھی کو رخصت کر کے سلام کر کے شجرت الودا تے کھڑا کے گیا ہے گیا ہے تو بد لگا نہیں گیا سات تفعہ حسین پچھا والا اور حسین دی دی ہیک قدم ہی جی تپیوہ کہنا کہ اے مشیط چاندی یہ اتھائی راؤنے تھے حسین دی دی ہیک قدم یہ گانی چاہے حسین وہیں کہ سات دفعہ والے حسین او کو آدھن دیا حوصلے کو حوصلہ لٹھتا ہے حسین دی دھی پیو کو حوصلہ لٹھتا ہے ایک باب مروم دا لفظے ہیں تھوڑا دیا مارفتالہ باب مروم دی دی دیا کہ حسین دی دھی اوے لے امو ابیہا حسین دی تھیوی امو ابیہا برن گئی جنہ چوتھی دفعہ حسین والے لے کہ حسین رنے حسین دی دی پیو دا سرحان اللہ کیا دیئے بابا سبر کر بابا حوصلہ کر حسین کتنا رنہ ہو سی لیکن اٹھاوی رجب دی ساری رات روندہ رہے اٹھاوی رجب دی ساری رات حسین روندہ رہے دید سرانو بھائک روندہ رہے بھی اناکس اٹھا چاہا فرمینین وط کوئی سمڑھیں آج ستی ہوئی ہے وط کوئی یہ سمڑھیں اٹھاوی رجب دیارے بھی حسین ایویں دی کڑے دا آئی وط دی کڑے دا آئی سارا دی روندہ رہے لیکن حسین دی مجبوری آئی حسین روح روہ روہ آئی میرے کاروہ آئی حسین چاند آئی جو میں کوئی روندہ کوئی نہ دیکھے اگر میں آپ حوصلہ دے میں ڈھارے سائنہ واسطہ میں کوئی ہی واسطہ ہی کمری چھنا ہے اجرے نورامی چھ سنننے میں نہ دے بھی حسین دروازے آپ بند کی تھے حسین سردار ہے حسین کو کیلی لوڑی دروازے بند کرنے یہ اندھے اب باس جنوکر سر میں نہیں ہوئے یہ دروازے بند کرانا بہانا حسین کمران دے اندروانی کے لوک لوک روندہ مرحبا مرحبا ہیک دروازہ حسین میں اسگار دیماغ دروازہ اتا اندر ہی میں روندہ کھڑے اچانک قدماتے ہاتھ تھائیں اس علاقے آلے ہوئے آتائیں جڑے کربلا کٹی گئیں حسین پچان دٹھائیں زورے کمر اباس اباسی روندہ کھڑا ہے ایوے سردار دے پیرانتے ہاتھ راکے آدھے لقا نہیں سانچ لے سردی سیوان نیوی نیبھدی سردار دے پیرانتے ہاتھ 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 میرے بعد یہ دا پڑھنا نالا مولا دا مسائب خاندہ کربت ہے آدھے مشیعت اللہ پے دھی کو کھنوانتن من ایسی سیادہ دے او ایمان ویسی چھڑے ہاتھ کھول بھئے وقت ریکھیں لگتا کتھ ہیں او ایمان ویسی نیبھدی میں ہی تنے دائینا کیوں ننے دا سیادہ دے میں نہاں چاندہ کوئی نوچی دفہ مڈی ماں کو مارے مسلمانہ ہے دے میرے پترہ کو نہیں مارے جے دے مڈیاں تھی سیادہ دے میں نہاں چاندہ کوئی نوچی دفہ مڈی ماں اے دھیاں بھی اوٹرانیاں دور ہیں ہونیاں قریب ہیں سمجھ نہیں آرہی اکثر پوٹر قریب ہونن کو لبانن ڈال ہی کرن پوٹر دے دی در ویج فرق پوٹر رسوانیے تم نامنا پون دی کوپیوں جنہ کی دیویں پانچ منٹا بادا کر دیے بابا کھانا گینا حجی بابا جیڑے اونا نال چنگے لگ دیر جنہ دے پور نیت رہنے اونا نال چنگے لگ دے جنہ دنے کول نیت رہنے اکثر پوٹر گالیچ میں ہی پہنے دھیاں نہیں پہنے ہکنی ہوگا ہے جنہ دھی پیوں دے گالیچ میں ہی پہن دیے اوہ کیڑا نی ہوگا ہے جنہ در دی بھائیو جنہ دھیاں ڈوریاں ہوئے یا پوردیاں نیتھیاں ہوئے جنہ دھی پہی ٹوردیاں ہوئے پہلے پہلے آکے ماں اٹھے دیئے ماں تو باد وارو باری پھینی مل دیئے وہاں تو پھراں مل دینا کھارتے تروازے تک ساپ کچھے کڑتے آکے پیوں بہی و دے گا ہے پیوں بہی و دے گا ہے دھی گالیچ میں ہی پہا گیا دیا تڑا و دائیانی جنہ میں ٹھوڑی و دی ہاں دیا باپا انگلی دکیرے کے داس میں دے گھر چوکھا رہی عزتہ لے پیورویں دے نہیں تسلیدے نہیں میری دیا حسنہ کر آج پی وینڈی کان لے تیرے سسرا لالاندی طرفوں دعوات ولی ماں اتھا میں بھی آسان تیری ماں لیا آسان تیری ابھین آسن پھرا آسن قرآن کی نام میرے سارتے راکھا گھٹیچ بیٹے ہو دھی رو دی وینڈیے جے کو پتہ ہوتا ہے کال باپا سی سیدہ دے اکبر کو راج کے دیکھ اسغر کو دیکھ سکینہ کو دیکھ وینڈ کو بغیر مجلس پوری ہوگو یہ وینڈ پڑھا مات مات مالا وینڈ پڑھا رو کیا دے ہوں میں رب دے حوالے دھی سوڑا جاٹ سبر دے نال میں بھا چھوڑے چوف کر کے لگڑے خران دے میرا بچڑا آتا لگو حسین دی دھی دے بھی چھوڑے دہ دار دے ہاتھ جاوے سارتا ماتم کرے سی زریتے ہاتھ تھا سی آدھیے بابا کا ناول سے سیدہ نے ساتھ کو ساتھ کو ناول نہ آتھ کو آتھ کو ناول نہ نوکو جاڈا دی دا میتا دھال کو بے اتھو سرخہ داری چھل کو بے بس سمجھے اکبر نیول پلوں بنہ دیتا بے رو بے رو خکم کرو بے رو بے رو سوڑے لگو سارے سارتا ماتم کرو جدہ نیدہ میتا دھال پو اتھو سرخ آدھائی چھل پو باک سے سمجھے حسنا کر پکڑ لاؤں حسنا کر حسنا کر حسنا کر باک سے سمجھے اکبر نیول پلوں بنہ دیتا آگے لہاں چھو اگرہ مشرا بے آپنا لکھاؤں ہے آدھیے بابا کپڑے میں لے نہ تھی منیتا مٹی دشوان حسین سمجھے آدھیے بابا جد دعا کھیں تصفینا لیکار میں سمجھے حسین سمجھے فرمائے میں تھڑکل کیوں تے رہی ہرکے دمات بھی ہو آدھیے بابا جی رات بزریے میں ڈراکلا خواب ڈٹھائے ڈٹھا قاب وی جالے اے بابا میرے پھرکے کون آگ بھا گئی انہیں لازہ تردیاں خون لے مجمہ اولدی پتل کریں شادی جے میرے اکبر موسیقی موسیقی